تو مختلف متقابل دعاوں کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں بعض پہلوں سے یہ برائیونیا کے مشابہ ہے بعض پہلوں سے رسٹوس کے مشابہ ہے برائیونیا میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے آرام کرنے سے آرام آتا ہے خموش لیٹ رہے انسان تو اس کو آرام آتا ہے رسٹوس میں آرام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے آرام آتا ہے لیکن افتدائی حرکت تکلیف دیتی ہے بہرحال یعنی فرسٹ مومنٹ میں رسٹوس میں بھی تکلیف بڑھے گی لیکن تھوڑا سا چلنے پھرنے سے جسم حلکہ ہو جاتا ہے آپ کو جس طرح ہو رہا ہے آرسٹس میں بھی رمیٹر آرسٹس ہے آرسٹیو میں لیکن کچھ چلنے پھرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن سب کو نہیں ہوتا بعضوں کو جتنا چلے ہیں اتنا برتب ہی جاتا ہے ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ فرسٹ مومنٹ سے کچھ دیر کے بعد ریلیف پھر سارا دن درد برتی رہتی ہے وہ نہیں ہے اور رات کو پھر آرام لسپ دن کم لیکن رسٹوس میں یہ علامت نہیں ہے رسٹوس میں رات کو دردیں برتی رہتی ہیں اور جس کروٹ آپ لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے پھر وہ درد دوبارہ شروع ضروری اس کروٹ پہ ہو درد کہیں بھی درد ہو اب کروٹ بڑھ لیں گے تھوڑا ساراں پھر کروٹ بڑھ لیں گے پھر تھوڑا ساراں پھر کروٹ بڑھ لیں گے سائرات جسمانی بیچینی جس کو کہتے ہیں اس کا نام رسٹوس ہے اور ذہنی بیچینی کا نام آرسنک ہے آرسنک کی بیچینی بہت گہری بیچینی ہے جس جو روح کی بیچینی جس طرح ہو بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے سائرات چہلتے رہتے ہیں خبرات میں اور کوئی پوچھو تو کوئی روز نہیں بتاتے ان کا تعلق آرسنک سے ہے بعض اور دعوان میں بھی ہوتے ہیں اگر میجر اس میں آرسنک ہے ریسی موسا عورتوں کی چوٹی کی ضواء ہے جس میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسری ضواؤں میں نہیں ملتی ان کو جب مہانہ تکریف ہوتی ہے عورتوں کو تو عموماً جتنا خون کھل کے جاری ہو جائے اتنا ان کی تکریفوں کو آرام آجاتا ہے اور اکتیا میں کھلنے سے تکریف بڑھتی ہے اور زیادہ کھل کے اگر مہواری واقعہ ہو تو صرف درب بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور شروع میں بھی زیادہ اور آخر میں ختم ہونے کے بعد پھر تکریف زیادہ یہ اگر اعلامتیں کسی خاتون کے اندر پائی جائیں تو ان کو عموماً یہ دواب بہت پیدا دے گی وجو المفاصل بھی اس کے خاص کردار ہیں جوڑوں میں دردیں اور قسم کی کھاند اور نمی سے میں نے بتایا تھا آپ کو دردیں ملترین